ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پہ وزر مملکت مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں چچا بھی وہیں کہ مگر صاف چلی تو کمال ہے آپ غیر ملک جو ہیں باہر کے ان سے بھی پیسہ لے لیں آپ بین الاقوامی یا فورن کمپنیوں سے بھی پیسہ لے لیں آپ باہر کے لوگوں سے بھی پیسہ لے لیں مگر آپ پھر بھی صاف چلے شفاف چلے یعنی کمال نہیں ہے چلیں اس کو چھوڑیے آپ کو یاد ہوگا پارٹی کو چھوڑتے ہیں لیڈر کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سارے کہتے تھے کہ ان کے ایٹی ایم ہیں اور پھر نام بھی لیے جاتے تھے مختلف اشکاس کے ہم بھی لیتے رہے کہ ان کی پارٹی کے بھی لوگ جو ناراض ہو کے جاتے رہے وہ ایٹی ایمز کے نام لیتے رہے ہیں ہم اکیلے نہیں تھے لیکن اس فیصلے سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ایٹی ایم صرف پاکستان کے نہیں ہیں یہ بیرونی ایٹی ایم بھی ہیں یہ تمام جو آپ کے سامنے مسودہ آیا ہے جس میں تمام نام لکھے پڑے ہیں وہ آپ کو صرف ایک بات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر آزم پی ٹی آئی کا سربراہ اس کے ایٹی ایم صرف لوکل نہیں ہے پاکستانی نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی بیرونی ایٹی ایم ہیں ان کے اور جو ہم کہتے تھے نا یہ کٹ پتلی ہیں آپ کو یاد ہوگا روز فلور پہ کوئی کہتا تھا کٹ پتلی کٹ پتلی کٹ پتلی حکومت کٹ پتلی وزیر آزم اب پتہ چل گیا کس کے کٹ پتلی تھے اب آپ کے سامنے آ گیا نا کیونکہ ہم بھی یہی سمجھتے رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں پہ آلے یہاں ادھر ادھر دائیں بائیں سے کسی کی کٹ پتلی ہیں نہیں بھائی یہ تو ایک بین الاقوامی کٹ پتلی ہیں یہ تو بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہیں یعنی کمال نوصر بازی کی دکان کہ پیسہ بھی کالا دھن بھی جو ہے اس سے پارٹی بنی کالا دھن سے پارٹی چلی کمال نوصر بازی ہے کہ آپ شاکت خانم کے نام پہ لیں چندہ یعنی احتمام کریں لوگوں کو انویٹیشن بھیجیں کہ کار خیر کے لیے اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے پیسے کٹھے کیے جا رہے ہیں اگر میری بات کا یقین نہیں تو مدسر نظر صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں اس وقت سارے ملک کے لوگ سن رہے ہیں جائیے ڈالیے مدسر نظر انٹرویو یوٹیوب تو ایک منٹ میں مدسر نظر جن نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دی وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو وہاں پہ سمجھ رہے تھے کہ شوکت خانم کے لیے یہ خیراتی کام کے لیے چندہ ہو رہا ہے یہ خیراتی کام کا چندہ تھا تو کیا نوصر بازی کی دکانی کسی کو شوکت خانم دکھایا چندہ لے لیا کسی کو کچھ اور دکھایا چندہ لے لیا یعنی جس شخص کو آپ کسی خیراتی کام کے چندے کے ساتھ ٹرسٹ نہ کر سکیں آپ اس کو ایک نیوکلئر ملک کی سربراہی کے ساتھ ٹرسٹ کریں گے سوچیں یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ٹرسٹی ہیں وہ ٹرسٹی فرائیڈی شوکت خانم کے ٹرسٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ ذہا ریپورٹ پڑھیں وہ کتاب پڑھیں کتاب پڑھیں وہ سائیمن صاحب کی جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں چندے کے نام پہ کیا ہوا ہے اگر کسی میں کتاب پڑھنے کی طاقت نہ ہو موٹی کتاب ہے تو وہ فیننشل ٹائم کا وہ اداریہ وہ جو ریپورٹ آئی تھی وہ صرف پڑھ لیں خبر پڑھ لیں اور پوچھیں اپنے آپ سے یہ ٹرسٹی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اگر اس پہ یقین نہ آئے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ لیں سب ہی جھوٹ بول رہے ہیں سٹیٹ بینک بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سر براہ انہوں نے خود لگایا تھا الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سر براہ انہوں نے خود لگایا تھا وہ جو انکوائری کمیٹی بنی تھی ان کی حکومت کے میں وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے جس کو خود ان کے دور میں جو اپوائنٹ ہوئی تھی سب جھوٹ بول رہے ہیں مدسر نظر صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھابی شیٹی کیا سمیتہ شیٹی ہے جو ان کا نام ہے انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کسی عمران خان ایکٹر کے نام پہ میں چندہ دے رہی ہوں ایکٹر کو ہی دے رہی تھی ایکٹر کو ہی دے رہی تھی بن گئی اور وہ ویلتھ رپورٹ نہیں کی تو اب آپ صادق اور امین نہیں رہے بیان حلفی ہے یہ اب آپ ملک کے وزیر آزم نہیں رہے پارٹی کے سربراہ نہیں رہے اور یہاں پہ کیا نوٹنگ کی ہے کبھی دیکھی آپ نے ایسی نوٹنگ کی کبھی سنی خواہر کیا کریں ایک بات ثابت ہو گئی بڑی اہم اور وہ یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ یعنی پیسہ دیں کام کروائیں یہ بات ثابت ہوئی بس چار سو پچاس کنال زمین دیں ملک ریاض صاحب نے دی لکھی پڑی ہے آپ کے سامنے چار سو پچاس کنال زمین دیں اور کابینہ کے ساتھ نوثر بازی کر دیں یعنی کابینہ کے اندر ایک کاغذ لکھیں جو کابینہ کے ممبران کو نہ دکھائیں اور اس کے ذریعے پروٹیکشن دیں اور وہ قانون جس کے تحت جو بھی پیسہ بسٹ ہو اللیگل کالا دھن جو انگلستان میں پکڑا جائے وہ صرف اس ملک کو دیا جا سکتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو یعنی اس سے پہلے وہ کون سے دو ممالک تھے نائجیریا کا پیسہ پکڑا گیا تو نائجیریا گیا شاید ایک اور ملک تھا وہاں کا پیسہ پکڑا گیا کون سا ملک تھا آزربائی جان یا کوئی تو وہاں گیا پاکستان کا پیسہ پکڑا گیا تو جس کا پیسہ پکڑا گیا اس کے ایک آکانٹ میں جمع کروا دیئے جمع کس نے کرواے وزیر آزم پاکستان نے ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ کے تحت جسے سیل کر کے بغیر کابینہ میں دکھائے سیل کر کے بند کر دیا یہاں سے اپنا ایڈوائزر بھیجا وہ کیا تھا نام ان کا بھلا سا مرزا شہزاد اکبر ہاں کہاں ہیں وہ وہ جنہوں نے ملک کی خاک کے ساتھ خاک ہو جانا تھا کہیں جانا نہیں تھا خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک بھائی دی وارڈنٹ نکلے ہوئے ہیں آئے ہیں نا لندن گئے وہاں جا کے ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ سائن کیا جس کی وجہ سے دو سو پچاس ملین ڈالر جو پاکستان کو ملنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کو مل گئے واپس کیا نوثر بازی ہے کمال نہیں ہے اور پھر بھی ہم سب کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی اور وہ عارف نکلی صاحب دو ملین پاؤنڈ صرف دو ملین پاؤنڈ دے کے انہوں نے ایک ارب ڈالر یعنی آپ تو ڈالر گر گیا ہے تو اب وہ پرسوں میں نے آپ کو کہتا دو سو پچاس ارب کا فائدہ دیا وہ اب دو سو بیس پچاس ارب کا رہ گیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ایک سو اسی ارب تک تک کر دیں گے لیکن میرے بھائی نے تو ایک بلین ڈالر کا یعنی آج کی رقم میں دو سو تیس ارب روپے کا فائدہ دے دیا اور کیا لیا اس کے بدلے میں دو ملین پاؤنڈ جو شخص دو ملین پاؤنڈ یا ساڑھے چار سو کنال میں خریدا جا سکتا ہو آپ مجھے بتائیے اس کو ملک کا ایک نیوکلئر ملک کا وزیراعظم لگائیں گے آپ جو شوکت کانم کانم کے چندے سے اپنے ٹرول چلاتا ہو سننے آیا ہے گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہوں چلے میں نہیں کہتا سننے آیا ہے میں نے اگنور کیا لیکن ٹرول تو چلائے پارٹی تو چلائی دھرنے تو دیئے اب آپ کو پتہ چلے یہ تمام پیسے کہاں سے آ رہے تھے اور وہ کونسی بینونی طاقت ہے تھی جو یہ پیسے دے رہی تھی تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک شخص جو اتنی بڑی نوٹنکی کا موجد ہو جس نے اتنی بڑی بین الاقوامی ایک نوصر بازی کا پورا نظام بنایا ہو جس کے اردگرد ہر شخص مشکوک ہو ہر شخص یعنی آپ کو یاد ہوگا انیس سن نوے کی دہائی میں جب کالا دھن سفیت کروانے کی پہلی سکیم پاکستان میں آئی تو کس نے سب سے پہلے کالا دھن سفیت کروائے عمران خان صاحب نے چیک کر لیجے اور اب جتنی دفعہ وہ اقتدار میں آتے ہیں طاقت میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں کالا دھن ساف کرنے کی سکیمیں نکالتے ہیں یہ بھائی اگر کالا دھن ساف کرنا اتنی بری چیز ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں کیونکہ چوری کے پیسے ہیں کیونکہ آپ اس کے خلاف ہیں تو یہ جو آپ نے چار سال سکیم چلائی ہے ریل اسٹیٹ والی جس میں آپ نے بین الاقوامی کالا دھن آپ نے دعوت بھی لے کر آئیں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے پاکستان کا کالا دھن انویسٹ کریں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے یہ کیا تھا یعنی آپ کا کالا دھن بھی سفیت اور لوگوں کا سفیت دھن بھی کالا کیا حیرانگی کی بات ہے پاکستان کے تین ہی قانون تھے میرے دوستو تین بین الاقوامی بیرونی فورنرز سے پیسہ نہیں لے سکتے لے ڈالا فورن کمپنیوں سے پیسہ نہیں لے سکتے لے ڈالا کسی بیرونی ملک سے پیسہ نہیں لے سکتے لے ڈالا چندے کا پیسہ سیاست میں نہیں ڈال سکتے ڈال دیا کالا دھن سفیت کرنے کی جتنی سکیمیں نکل سکتی تھیں نکال دی جالی اکاؤنٹ بنائے رپورٹ نہیں کیے اپنے نام سے بنائے اپنے سگنٹر سے بنائے کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو تو آپ مجھے بتائیں ایک ایسے شخص کو جو چندہ نہ چلا سکے آپ اس کو ملک دیں گے چلانے کے لیے بہت بہت شکریہ جائے آج تو سوال آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر تڑکا تو لگنے نہیں آ رہا پھر اس کے بعد آخر میں پوچھ لیں آخر میں پوچھ لیں ورنہ پھر آپ بات کو وہاں لے جائیں گے کہ یہ بتائیں پٹرول میں کیا ہو رہا ہے بجلی میں اس کے لیے ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس پوری پریس کانفرنس کریں گے دیکھیں جو بھی ابھی تک جو معاملات دیکھے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دو بنائی گئی تھی کمیٹیز ایک بنائی گئی تھی لیگل کمیٹی ایک بنائی گئی تھی پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے تمام اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ میں وہ تجاویز آپ کے سامنے رکھوں اس مقابینہ کے سامنے اور جو ہمارے جو جو الہا کی جماعتیں ہیں ان سب کے سامنے پیش ہونے دیں انشاءاللہ شام تک آپ کے سامنے آجائے گا سر اسرائیل اسرائیل اسرائیلی فنڈنگ کا اپنے فنڈنگ ماں سے دیں کوئی آپ ماتنے کسی کا تعلق اپنے اسرائیلی فنڈنگ سے ہوگا تو اس کی قرفتاری فوراں دے رہا ہوا عمل میں اس کے آزار میں جو حکومت جو ہے آپ نے بتایا کہ شاہدت کے لئے لیکن کیا حکومت جو ہے وہ کی قرفتاری کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں ہے یہ حکومت قانون کو فالو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو چیزیں قانون میں ہیں بلکل ہم کوئی تاثر نہ دینا چاہتے ہیں نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ victimize کیا جائے اگر قانون جو کہتا ہے investigation کرنے کا طریقہ اگر وہ بغیر حراست کے